لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے آئیے روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے صحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے اور امام زین العابدین کے اس قول کو ابن جریر نے بھی نقل کیا ہے اور ابو الشیخ بھی اس کو نقل کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ تفسیر ابن ابی حاتم میں پھر فتح الباری جو شرح صحیح البخاری ہے اس میں بھی یہ نقل ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ اور مزید برا فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم جس میں ایل ہو وہ اللہ کا عبادت گزار ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو ابن جریر نے نقل کیا ہے اسی طرح عبدالعزیز بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام خادم رب عز و جل ہے یعنی اللہ عز و جل کا خادم اور اس قول کو ابن ابی حاتم نے اسی طرح ابو الشیخ نے اسی طرح اس کو در منثور میں امام سیوتی بھی لے کر آتے ہیں ابن حابی حاتم تو اس کو اپنی تفسیر میں لاتے ہیں اور امام سیوتی بھی اپنی تفسیر در منثور میں لاتے ہیں اس کے علاوہ اس کو حاوی للفتاوہ میں بھی روایت کیا گیا ہے بارحال یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے متعلق چند اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام کے حالات سے متعلق کچھ اور باتیں آپ سے اگلے درس میں شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی